بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اقلاف رائے کے ساتھ میں اتخار کا آدمی اور خان کو فوج اڑیالا جیل لینے پہنچ گئی علیمہ خان کے ایک ٹویٹ نے نیندے حرام کر دی تحریکین صاحب علیہ کہہ رہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو گئی خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ بائیس اگست کا جلسہ منصور کرنے پر انہیں پڑھ رہی ہیں گالیاں اس کے علاوہ عمران خان کے مقدمے کی سماعت میں کون کون سے صحافی ہیں جنہیں داخلے کی اجازت نہیں ملے انہیں روک دیا گیا تحریکین صاحب کے سیڈنٹس نے انقلاب کے لیے جو تاریخ دی تھی وہ گزر گئی تو اب انقلاب کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ کہ عمران خان کے لیے آکسپورڈ یونیورسٹری کا الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا ہے اور یونیورسٹری کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خاص اب اتنے کانٹروورشل ہو گیا ہے کہ ان کے تو کاغذاتیں نامزدگی بھی اپروو نہیں کیا جا سکتے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے شواشف کی اہم ملاقات ہوئی ہے پرائیم میرسٹر ان کے گھر پہنچے پچھلے چند دنوں میں پریزننٹ کے بعد اب پرائیم میرسٹر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے اس ملاقات کے بعد نواز شبی نے ایک اہم اجلاس طلب کرلے جیسے پرائیم میرسٹر اور مسلمی قنون کی تمام قیادت شریک ہوگی مریم نواز کی جالی پوسٹ کرنے والے دو لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے ان دو لوگوں کا اور یا مقبول جان سے کیا تعلق ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور یا مقبول جان کو جنیشل الرحمان پر جیل بھیج دیا گیا ہے چودہ روز کے لیے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کے بارے میں آپ کو خبر دیں گے کہ ان کی فیملی نے آج کے علاوہ بھی دیگر جگہوں پر رابطے شروع کر دی ہیں خبر یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے مقصور نشستوں کے حوالے سے فیصلہ مکمل کر لیا ہے اور یہ فیصلہ وہ اگلے کچھ دنوں میں یا گھنٹوں میں سنا سکتے ہیں لکی مربود میں شیرف ذل مربود کے ابائی گاؤں بیگو خیل میں ناملوم شرپسندوں نے ان کے حجرے کو آگ لگا دی اس کے علاوہ شیرف ذل مربود نے خود بھی تحریک انصاف کے اندر آگ لگا دی ہے کیونکہ وہ سرکاری وفد کا حصہ بن کر باکو چلے گئے ہیں اور تحریک انصاف کی باہ باہ شروع ہو رہی ہے پاک فوج کے ایک اعلی افسر کے اگواہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب سے تحریک انصاف کے ایک روپوش خانہ مدوش لیڈر کی ایک دراز قد خوبصورت خاتون کے ساتھ ویڈیوز کی اطلاع ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا فوج عمران خان کو لینے اڈیالا جل پہنچ گئی اس خبر کے پھیلتے ہی یوتھیوں نے رات ایک ٹانگ پر گزاری ایک دوسرے کو آوازیں دی ساری رات ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا اور ساری رات عمران خان کی رہائی کے لیے تحریکیں چلائی جاتی رہی ایک دوسرے کو آوازیں دی گئی کہ پہنچو پہنچو اڈیالا جل پہنچو ٹرینڈ بنا کر لیڈرشپ کو دبا کر گالیاں دی گئیں ان کی تصویریں لگائی گئی اور کہا گیا کہ تم سو رہے ہو اور عمران خان کو لے جانے والے آگے ہیں تو کچھ تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالا جل سے لے گئے ہیں یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا ہے جب علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جیل سے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویڈ کر دیا اور یہ کہا کہ جیل کے باہر جو ہے وہ مشکوک سرگرمی ہے سفیل لباس والے لوگ بہت زیادہ ہے سیکیورٹی بہت زیادہ ہے علیمہ خان نے کہا کہ بہت ساری نامعلوم گاڑیاں اور نامعلوم افراد اڈیالا میں گئے ہیں ہائی لٹ کر دیا گیا ہے تو انہوں نے جو انکشاف کی اپنے ٹویڈ میں اس میں انہوں نے لکھا کہ ہماری فیملی آن صبح اڈیالا جیل گئی تھی جہاں عمران خان کا کیس تھا اڈیالا سے ہم دو بج کے دس منٹ پر روانہ ہوئے آہ گزشتہ چند دنوں سے جیل کے اندر بھی ادزامیہ کی کاروائیاں جاری ہے اور جیل کی کمرہ عدالت میں بھی اضافی پبندیاں لگا دی گئی ہے اضافی پولیس سیلکار موجود ہے ایک بار پھر ڈی ایس پی نے جان موجھ کر عمران خان کے ساتھ بتتمیزی کی اور تین یا چار میڈیا والوں کو عمران خان سے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئے پھر انہوں نے اڈیالا کے باہر عجیب و غریب حالات کی اطلاع ملی ہے تو انہوں نے سوال لکھا کہ کیا اڈیالا میں کوئی ہائی لٹ ہے جیل کے ہاتھے کے باہر کئی سادہ الباس ایلکار موجود ہیں اور بغیر شنافت کے متعدد گاڑیاں اڈیالا جیل میں جا چکی ہے اڈیالا کے باہر پولیس ایلکار اڈیالا کے سامنے سڑک پر گزرنے والی تمام گاڑیوں اور لوگوں کی چیکنگ کیوں کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے لکھا جس کے بعد اس ٹویٹ سے تو لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے تو ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کی حفاظت کی پوری ذمہ داری آئے سے کی کرنل اور میجر کی ہے تو یہ ٹویٹ انہوں نے کوئی دوپہر دو سوا دو بجے یا ڈھائی بجے کیا ہوگا اس کے بعد باجی گھر جا کر سو گئی اور پھر ساری رات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہنگامہ برپارہ کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے تو ساری رات بچارے ٹینشن میں رہے نہ علیمہ خان صاحب نے کوئی وضاحت دی نہ اس کے بعد انہوں نے کوئی اور ٹویٹ کیا نہ اس کے حوالے سے کوئی ان کے طرف سے کوئی خور آئی اس کے باوج تحریکن صاحب کے لوگ جو ہے وہ خاص کر کارکنان وہ لیڈرشپ کو آوازیں دیتے پائے گے ڈاکٹر شباز گل امریکہ میں بیٹھ رہے تھے تو انہیں رات کو خبر ہوئی کہ اچانک اس وقت جو ہے ڈیالا جیل کے باہر مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئی ہے شاید وہ نیز سے اٹھے تھے یا امریکہ میں آپ کو پتا کہ جو ہمارے رات ہوتی تو وہاں دن ہوتا ہے تو ان کو شاید اس وقت خبر ملی اور انہوں نے فورا ٹویٹ کر دیا اور ایک بار پھر انگامہ شروع ہو گئی ڈاکٹر شباز گل نے کیا دیا جو میری تلات ہے اس کے مطابق تو امران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے اڈیالا جیل سے کہیں بھی منتقل نہیں کیا گیا اور ابھی تک اس مات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ انہیں منتقل کیا جائے گا یا نہیں منتقل کیا جائے گا ایک possibility تو یہ ہے کہ خاص اب کو اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو وہ بھی اڈیالا جیل کے اندر ہو سکتا ہے یہ possibility ہے اور اس کے چانسز بھی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ فوجی ذرا یہ کہہ چکے ہیں کہ امران خان کا ملٹری ٹرائل جم بھی ہوگا وہ open ٹرائل ہوگا تو اگر امران خان کا ٹرائل فوج کے کسی بیرک میں ہوتا ہے تو وہاں تو یہ open ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر اور سوٹر بھی سمجھ چکے ہیں کہ قیادت ہمیشہ bluff call دیتی ہے اتنی جھوٹ بولے جا چکے ہیں کہ اب انہیں اس بات پر کوئی یقین نہیں تو آہ سوشل میڈیا پر ہی ایک دوسرے پہ crossfire کر کے اپنا catharsis کر لیتے ہیں آہ کچھ لوگوں نے ہوایی انقلاب کے بھی دعوے کیے ہوئے آپ کو پتا کہ بغلہ دیش میں سوڈنٹس انقلاب لے کر آئے تھے تو تحریک انصاف نے بھی کچھ سوڈنٹس کو تیار کیا ہوا ہے اس بات پر رمادہ کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی تحریک چلائیں گے تو آہ تیس اگس شاید ڈیڑ دی گئی تھی اگر ایف ایم نوٹ رانگ یا اکتیس اگس تو عمران خان کو مسئیبت میں محسوس کرتے ہی کوئی اسی کروڑ طلبہ تو پہنچ گئے ہیں ڈیالا جل کے باہر اور تیس کروڑ جو موٹر ویور پر فسے ہوئے ہیں سلامباد میں جگہ کم پڑ گئی ہے اور کوئی دس مارا کروڑ جو ہے وہ دامنے کو پر چڑھے ہوئے ہیں تو حالات کنٹرول سے باہر ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے نا طلبہ انقلاب لے آئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ڈیالا جل کے باہر پہنچے ہوئے ہیں تو یہ میں عظیم ہی کر سکتا ہوں تو ایسے تحریک انصاف والے بھی عظیم کر رہے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ آہ جب سے یہ خبر جاری ہوئے کہ غیر قرونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف ایک بار پھر سخت آپریشن ہونے والا ہے تو اس کے بعد سے پھر وہ جو جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم تحریک چلائیں گے ان میں زیادہ تر افغانی طلبہ شامل تھے آہ وہ تو سجے کبھی ہو گئے تو عمران خان کے جو ترجمان ہیں وکیل نئیم پو جو تھا انہوں نے اس صورتحال پر ایک لویڈ کر دیا یہی کہ عمران خان کو آہ فوائلینے آ رہی ہے یا لے گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی چانسلری کوئی جج نہیں آپ کی یعنی آپ سب کی یعنی ہر ایک کی طرف سے مضاحمت عمران خان کو قید سے اور پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے سوائے مضاحمت کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے عمران خان کی قانونی جنگ لڑنی ہے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مضاحمت کرے اور اداروں کے ہتھی بڑھ جائیں تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سانہ نو مئی میں اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کو کوئی گرفتار کرنے آیا یا کسی نے ہمارے لیڈر کو پکڑا تو ہم اس کو آہ تباہ کر دیں گے اس کے خلاف مضاحمت کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اور پھر دیکھا کہ جن لوگوں نے نو مئی کیا وہ اب تک بھاگتے پھیر رہے ہیں تو اب کچھ لوگ اس بات پر اتراز کر رہے ہیں کہ عمران خان اکسفورڈ یونیورسٹس کا الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو یہاں پہ حکومت ان کے خلاف خط لکھ رہی ہے پٹیشنیں کر رہی ہے اور پھر بھائی لوگ بھی کر رہے ہیں تو اکسفورڈ یونیورسٹس کا الیکشن جو ہے وہ کوئی بہت بڑا الیکشن ہے جس کو پاکستان کی پوری اسٹیبلشمن بھی روکنا چاہتی ہے حکومت بھی روکنا چاہتی ہے اور عمران خان کا مخالف میڈیا بھی روکنا چاہتا ہے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں عمران خان اور اکسفورڈ یونیورسٹس کا چانسل ہونا کوئی ایسی ہے جیسے امریکہ کا صدر ہونا میری تو گزارش یہ کہ عمران خان کو اکسفورڈ یونیورسٹس کا الیکشن لڑنے دیا جائے اب یہ الگ بات ہے کہ اکسفورڈ یونیورسٹس ہی عمران خان کو فونڈ نہیں کر پا رہی کیونکہ اتنی ساری کانٹروورسٹس ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں اور ان کا ایک متنازہ سیاسی ریکارڈ ہے تو اکسفورڈ یونیورسٹس اس قسم کے پنگوں میں نہیں پڑتی ایسے کسی بھی شخص کو اپنی یونیورسٹس کا چانسل نہیں بنا سکتی جس کا کوئی کرمینل ریکارڈ ہو جب عمران خان بینٹ فورڈ یونیورسٹس کے کوئی چانسل بنے تھے تو اس وقت وہ بہت بڑے لیجنڈ تھے کریکٹر تھے تو اب تو وہ کہانی جو ہے وہ ماضی کا حصہ ہو گئی ہے اب اگر عمران خان وائس چانسل بن بھی جاتے ہیں یونیورسٹس کے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائے گے ان کے تمام مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیدہ منا دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے فائدہ ان کو صرف یہ ہوگا کہ ان کو وردش کے لیے ڈمبل مل جائیں گے انہیں پڑھنے کے لیے ڈان اخبار مل جائے گا الیکٹر برش ویسے ان کو دے دیا گیا ہے لیکن ایک آز اور دے دیا جائے گا نیا مل جائے گا کھانا خراب نہ ہو اس کے لیے انہیں فریج فرام کر دیا جائے گا تو یہ تمام سولیت عمران خان کو مل سکتی ہے لیکن اس میں رہائی شامل نہیں ہے اور مقدمات کا ختم ہونا پھر بھی شامل نہیں ہے اب پی ٹی اے کے یوٹیوبر سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی منچلے نے ان سے پوچھ لیا کتنے آدمی تھے تو اس کو گالیاں پڑھ رہی ہیں تو بتانا چاہیے کہ زیادتی کیا ہو رہی ہے پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب خود کسی کو کچھ نہیں بتاتے آہ تو ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا کہ دیکھیں عمران کبھی کسی کو کچھ نہیں کہے گا آہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اب یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے عمران خان روز بتاتے ہیں انٹریشنل میڈیا کو کبھی ان کو انٹریوی دیتے ہیں کبھی ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ میں قید ترہائی کا شکار ہوں جج کو بتاتے ہیں کہ مجھے فلا چیز آہ نہیں مل رہی میری بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی مجھے ورزش کا سوان نہیں دیا جا رہا میری ملاقاتوں پر روک ٹوک لگا رہے ہیں تو خان صاحب نے کونسی ایسی بات ہے جو کہ نہیں بتائی تو اب کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ آہ کپڑے اتار کے سب کے سامنے ناچنے لگیں کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو کہتے یہ ہے کہ خان صاحب کی شکایتیں دور کی جائے چلے خان صاحب کو تو پہلے بواسیر کی شکایت تھی پھر قبض کی ہو گئی اور پھر آج کل ان کے کان میں درد ہے خان صاحب کی شکایتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں اور یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ ان کو جنرل فیادمیز کی گفتاری کے بعد کی شروعی ہے اس سے پہلے تو عمران خان بڑے فٹ تھے وہ جم بھی کر رہے تھے وہ مرگن غزائیں بھی کھا رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے میں جیل میں بڑا خوش ہوں تو اب عمران خان کو اچانک لگا کہ جیل تو جیل ہوتی ہے تو آج پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات پر بڑا ہنگامہ ہوا وہاں کسی نے کہہ دیا کہ عمران خان کی سپلائی بند ہوگی تو ظاہر ہے آہ ان کی وہاں پر خاصی لے دے ہو گئی اور سپیکر کو پھر ان کا یہ الزام ہے وہ خضب کرنا پڑا عمران خان نے خود کہا ہے کہ جناب اسلام جلسہ ملتوی کرنے پر کارکران غصے میں برا بلا کہہ رہے ہیں پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی تو خاصا جو ہے جب انہوں نے یہ جلسہ ملتوی کیا تو ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر ڈالی انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں پھر یہ کلین کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا ان کے کسی بندے سے رابطہ کیا تاثر یہ دیا عمران خان نے کہ فوج انہوں نے گاہ ہو گئی ہے تو انہوں نے فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ جلسہ ملتوی کر دیا ہے تو اب ان کی موجے موجے ہیں دو دن یہ کہانی بڑی چلی کہ بھلے بھلے ہو گئے جناب اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا اور عمران خان سے ریکویسٹ کی اس کے پاؤں پکڑے گوڑے پکڑے اب عمران خان سب پچھتا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں تو بائیس اگرس کا جلسہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے پہلے یہ تاثر دیرے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے جلسہ ملتوی کیا تو ہاں سب کو جو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو سمجھ نہیں نہیں دی جاری وہ یہ کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نواز شیف سے نراض تھی نراض کی کئی وجوہات تھی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان ایک بڑی پانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتے تھے تو فوج کے اندر بڑا اس کا ردعمل پایا جاتا تھا اس وقت یہ فوجی قیادت تھی وہ نواز شیف کو ناپسند کرنے لگ پڑی تو فوج روک رہی تھی اور نواز شیف نہیں مان رہا تھا تو پھر نواز شیف کو انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ وہ سب کے سامنے آج صورتحال بلکل مختلف ہے آج فوج خود اپنے سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل کر رہی ہے اور سابق آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی آہ اس حوالے سے تحقیق اور تفتیش چل رہی ہے اور ایک سابق چیف جسٹس بھی اس پورے معاملے کے اندر انوال نظر آتے ہیں تو یہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اب وہ کسی کے روکے نہیں رک رہے ہیں نہ نواز شیف کے روکے رکیں گے نہ کسی اور کے روکے رکیں گے اس میں جو ہم بات یہ کہ برے سے برے حالات میں بھی عمران خان اس وقت سیبلشمنٹ کی چوائس نہیں ہے اب خان صاحب نے جو ایک کام کیا جو انہیں کرنا آتا ہے کہ وہ آہ اچھے بلے لوگوں کو لڑا دیتے ہیں تو انہوں نے ملٹی سیبلشمنٹ کو اور جوڈشری کو آپس میں لڑا دیا تو جب تک یہ لڑائی رہے گی عمران خان کو اس کا ڈیوانٹیج ملتا رہے گا اب جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آہ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تو اب ذرا حالات کا جائزہ لیں عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو پی ٹی آئی والے فوجی مارتوں پر چڑھ دھوڑے تھے عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے ہم نہیں چھوڑیں گے انہوں نے نو مہی کر دیا اب عمران خان کو سارے فانسی کے پندے کی طرف جاتا ہوں دیکھ رہے ہیں اور چار لوگ بھی ان کے لئے باہر نہیں نکل رہے اس لیے انہیں قیادت کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ جلسے کی کال دیں تو گالیاں دینے والے سے عمران خان پوچھے ہیں کہ اگر وہ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انہوں میں جلسہ کیوں نہیں کیا چلے جلسہ نہ کرتے بائیس اگرس کو جلسہ تھا کینسل ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن لوگ وہاں پہنچتے ہیں اس جگہ پہنچ کے احتجاج کرتے ہیں پتہ تو چلتا کہ چند لوگ نکلے ہوئے ہیں تو اصل جو صورتحال ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کی قیادت چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ علی بن گھنڈاپور ہو ایک کیٹیگری کی قیادت ہو بی کیٹیگری کی ہو یہ سب خود کو سلی دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا یہ بلکل اسی طرح جس طرح کبوتر بلی کو دے کے آنکھیں بند کر لیں کہ بلی اسے نہیں کھائے گی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کچھ ہو گیا تو یہ روک نہیں پائیں گے تو اب عمران خان صاحب جیل میں سختیوں کی شکاید کر رہے ہیں کہ بہت سختیاں ہو گئی ہیں نقابل برداشت چکھیں نکل رہی ہیں ان کی بھی ان کے فیملی کی بھی حال ہے کچھ نہیں ہوا صرف جیلر بدلہ ہے جیل کا عملہ بدلہ ہے تو دوسرا کام یہ انہوں نے کیا کہ جو میڈیا میں فسلیٹیٹر تھے جو میڈیا کا نیٹ ورک تھا وہ پکڑ لیا گیا تو پہلے تو بران خان کا وہ نیٹ ورک جو پکڑا گیا بلک کا کرم فیض عمید والا اور پھر جیل کا عملہ تبدیل ہوا پھر اس کے بعد میڈیا کے ذریعے بھی پیغام رسانی کی جاری تھی اس پر بھی اب خاصی سختی ہو گئی ہے کچھ صافیوں کو ملنے سے روک دیا گیا کہ اس کی سماعت کے لیے جیل کے اندر جانے نہیں دیا گیا کچھ صافیوں کو سوال کرنے سے روکا گیا تو میڈیا ٹاک ہو رہی تھی اس سے پہلے کچھ صافیوں کو روکا گیا تو بران نے کاروائی کا بائی کٹ کرنے کی دھمکی دی تھی جو وہ صافیوں سے گفتروں کر رہے تھے تو جیل نظامیاں بار بار مداخلت کرتی رہی تو خاص اب نراض اترے ان کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا پھر خاص اب نے کہا ان کو اوپر سے ہدایت آ رہی ہے فیڈ ٹرائل میں رہنا ڈالنا ہے اب جن لوگوں کو روکا گیا ان میں شبیر ڈار جیو کے عثمان موغل پبلک نیوز کے کمر میکر جی ٹی وی کے سجاد چوری ایک نیوز کے فیض احمد جی این این کے کل جب جیو کے ریپورٹر کو روکا گیا تو خان نے اتشاج کیا تھا آج خان صاحب نے اس کے اوپر افنے کی انہیں کہا ٹھیک ہے باری رہن دیکھو کہ کل لوگوں نے کہہ دیا نا کہ پہلے تو آپ جیو کی بڑی آہ دھجیاں اڑایا کرتے تھے آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو عمران خان کو یاد آگے کہ ہاں یہ باردت وہ ڈال چکے تو آج انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اس لئے حاسب نے الزام لگایا تھا کہ ان سے تمام سہولیت واپس لی گئی ہیں تو سپریٹنڈ اڈیالا جیل عبدالغفور انجم نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان کو جیل وینویل کے تحت تمام سہولیت دی جا رہی ہیں ان کو ایک انگریزی اخبار روزانہ دیا جاتا ہے وہ ایکس فیس ٹربیون ہو وہ دی نیوز ہو یا ڈان ہو ان کے پڑھنے کے لیے کتابیں دستیاب ہیں وردش کے لیے مشین رووک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو کھانے کے لیے الہیدہ کیچن دیا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے عملہ ہر وقت موجود ہے جو سیل میں گٹر کھلا ہونے کی بات ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور بوشہ بی بی کے سیل میں چوہے نہیں ملے تو جیلر نے بتایا کہ ہم نے جا کے وہ سرچ کیا ہے اب وہ بوشہ بی بی نے شکایل لگائی تھی کہ چوہے نیچے گھومتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں چھت پہ گھومتے ہیں جیلر نے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے پھر یہ بتایا گیا کہ عمرانان وہ ہفتے میں دو دفعہ فیملی وکلا اور سیاسی ملاقاتوں کی اجازت ہے اور ان کے کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے تو ان کا یہ دعویہ بھی جو ہے وہ جیل وکام نے مصرد کر دیا کہ ان کے اوپر بہت سختی ہو رہی ہے اس کے لیے عمرانان خان نے صافت سے گفتگو کرتے ہوئے وہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں یا جنہوں نے پریس کانفرنس کر لیا یا جو روپوشہ اس کے والے سے پالیسی کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ جو برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے جن لوگوں پر فیملی بچوں سمیت شد کیا گیا گھر توڑے گئے ان کی تعداد بڑی کم ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن مجھے پتا ہے برے وقت میں کون چھوڑ گیا اچھے وقتوں میں جو چارلیز بننے ہوئے تھے برے وقت میں وہ ساتھ چھوڑ گئے اور برے وقت میں چھوڑ کر جانے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو میرے حالہ فاد چودری فارغ ہو گئے ان کے لئے تو کوئی جگہ نہیں ہے اور اصل مقبال حماد عزر اور مراد مراد سعید یہ تینوں جو ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا مگر یہ بھاگے ہوئے ہیں خود اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ تو بچائرے جیل میں ہیں ان رپوشٹ لیڈروں کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے تحریکین صاحب کے ایک سوشل میڈیا پر بہتی ایکٹیو جیمی ویک نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور وہ ٹوئٹ انہوں نے رپوشٹ لیڈر کے حوالے سے کیا ہے ان کا دعویٰ یہ کہ کمپنی کے پاس پنجاب سے تحریکین صاحب کے ایک رپوش رینما جو کہ خانہ بدوشٹ لیڈر ہیں ان کی ایک دراز کا خوبصورت میڈیا خاتون کے ساتھ دیدہ زیب منادر کی ویڈیوز ہیں جب بھی ریڈر صاحب اپنی رپوشٹ ختم کرنے کا اندیہ دیتے ہیں کمپنی ویڈیوز نشر کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے لیڈر جہاں سے نکلتا ہے واپس وہیں چلا جاتا ہے تو لیڈر کی زوجہ یہ ویڈیو پہلے ہی دیکھ چکی ہیں اور رسکر میں کے جا چکی ہیں اب میرا خیال ہے کوئی تین چار لیڈر ہیں جو رپوش ہیں آہ اسلم اقبال حماد عزر اور آہ اس کے علاوہ مراد سعید تو مراد سعید تو نکلے ہی نہیں یعنی وہ جب سے امران خان صاحب جیل یا طرح پہ گئے ہیں مراد سعید کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ پاکستان میں افغانستان میں ہے یا کسی کی تحویل میں ہے انہوں نے کبھی آہ وہ کسی بھی موقع پہ حتیٰ کہ سواد میں جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں بھی وہ کبھی دکھائی نہیں دیئے دوسرے رہے گے اسلم اقبال صاحب ان کے بارے میں پوچھا گیا اسی آہ کے کمنٹ سیکشن میں کہ کیا وہ ہے تو جواب ملا کہ وہ بڑے شریف آدمی دو آجا کے بچے حماد عزر صاحب اب حماد حماد عزر صاحب کا کوئی سکینڈل ہے یہ ان کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ابھی انہی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے پر اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں تو اس کا جواب جو خود حماد عزر ہی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ حاشیہ رہی میں نہیں کروں گا اب جو میں نے آپ کو اگلی خبر دینی ہے وہ دو خبریں ہیں پاک فوج کے آل افسر کے حوالے سے ہے جن کو کل اغواہ کر لیا گیا تھا آہ ان کے ساتھ ان کے دو بھائی بھی اٹھائے گئے تھے خبر یہ کہ ان کا بھتیجہ بھی اغواہ کیا گیا ہے اور بعض رائے نے یہ دعویٰ کیا کہ کرنل صاحب کی رہائی کے لیے ایک مبینہ طور پر فیرس جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس میں سواتی تالبان کے سپوکس پرسن مسلم خان اور ایک کمانڈرین لطیب محسود پاکستانی حکومت کی تحویل میں ہے اور ان کے ساتھ پانچ اور لوگ موجود ہیں تو تقریبا سات لوگ جو ہے ان قیدیوں کی رہائی کے بدلے کرنل صاحب اور ان کی فیملی کو رہا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ تین کروڑ پہ تاوان کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یعنی رہائی کے بدلے تاوان بھی مانگا گیا ہے آہ خبر جو ہے یہ افغان ایکٹیویس جو ہے سوشل میڈیا پر وہ اس کو زیادہ شیئر کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اور یہ مقبول جان صاحب نے اپنی جو ٹیم ہے وہ گرفتار کرا دی ہے تو آج ایف آئی اے نے یہ خبر دیا کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جالی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر دو افراد کے خلا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان ملزبان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فیس بک یوٹیوب میں دیگر سوشل میڈیا کاؤنٹ پر وزیرالہ کی جالی ویڈیوز اور تصویر اپلوڈ کی ہیں اب یہ دو لوگ کون ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کل اوریا مقبول جان صاحب نے گرفتار کر رہتا ہے ان میں مرزا خان جو وہ اوریا کے پروڈیوسر ہے اور احمد حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں اوریا مقبول جان صاحب کے واتس ایپ گروپ سے جن لوگوں کے نمبر ملے تھے ان میں یہ دو لوگ موجود تھے اور اوریا نے کہا تھا کہ میری پوسٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جو پروگرام ہیں یہ سب یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں تو یہ جو احمد حسن ہے یہ بنیادی طور پر تار القادری صاحب کے کیمپ کا حصہ رہے ہیں اور یہ مصطفی سوڈن مومنٹ کا حصہ رہے ہیں اور بعد میں یہ شعبہ صحافت سے بابستہ ہوئے انہوں نے اپنی ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے اس مینجمنٹ کمپنی کے تحت بہت سے لوگ وی لاؤکس کرتے ہیں آہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں یا وی لاؤکس ہے وہ اپنا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد آہ اس پروگرام کا جو سکرپٹ ہے اس کا جو آہ تھامنیل ہے اس کی جو پوسٹے ہیں وہ یہ ان کی میڈیا مینجمنٹ کمپنی ہینڈل کرتی ہے تو بنیادی طور پر یہ میڈیا مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جو مینجمنٹ کمپنی ہے وہ بقیدہ مختلف لوگوں ہائر کر کے ان سے پروگرام بھی کرواتی ہے ان کو سکرپٹ بھی لکھے دیتی ہے اور نامر لوگ چکے ہوتے ہیں اب اوریا کو تو ایڈیڈ نہیں کرنا آتا ان کو شاید اپنا تھامنے لی بنانا آتا تو خیال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کوئی ٹیم بنائی ہوگی لیکن آہ انہوں نے اس میڈیا مینجمنٹ کمپنی کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں اور آہ ذرا ہی کہتا ہے کہ ان کے پاس درجنوں لوگ ایسے ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں اور آہ جن کو یہ ان کی کمپنی ہینڈل کرتی ہے ان تمام لوگوں کی بھی اتحقات کی جاری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور آہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف پروپوگرنڈا کرتے ہیں اور انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں انوالو ہے تو سمجھ لیکن لمبی چھوٹی فریست ہے اور آہ آنے والے دنوں میں کچھ آہ اینکرز اور آہ یوٹیوبرز جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور یہ مقبول جان صاحب کا ایف آئی اے نے مزید ریمان مانگا تھا چار روز کے لیے ریمان تھا وہ ختم ہو گیا تو مزید چھے روز کا ریمان مانگا گیا تھا لیکن ڈیوٹی مجیسٹر نے وہ ریمان نہیں دیا تو ان کو چودہ روزہ جوڈشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا اور یہ مقبول کا جو ڈیجیٹل میڈیا چینل تھا وہ بھی احمد حسن کی کمپنی مینج کرتی تھی اور اب یہ کمپنی جو ہے جن لوگوں کو بھی مینج کرتی ہے یا کرتی رہی ہے ان کے لیے مشکل وقت آنے والے ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سملاکاتوں کی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد وقت لوگوں بہت کہاں لکھی